السلام علیکم دوستوں کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو رمضان کے مہینے میں مہنگائی کے ہاتھوں دسنے کے بعد رمضان کے مہینے میں مہنگائی کے طلب دبنے کے بعد پھر بھی آپ اور میں ایک نہ ہو سکے لیکن ایک چیز پر ضرور غور کیجئے گا کتنے رمضان ہم لوگوں نے گزارے کتنے رمضان آگے بھی انشاءاللہ ہم گزاریں گے جو برکتوں کا مہینہ کہلائے گا لیکن دھیاری کا مہینہ بھی کہلاتا رہے گا لیکن ہم ایک نہ ہوں گے ایک طریقے کار پر اڈاپ کریں میں نے فیسلوک پر کچھ پوز لیکن بھی کافی عرصے سے چل رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افتاری کے لیے فروٹ نہ خریدیں اگر ہم نہیں خریدیں گے تو زہر سی بات ہے یہ اس کے دام لیچ ہو جائیں گے اور یہ ان کو مجبوراً صحیح ریٹس پر بیجنا پڑے گا لیکن اس سے نقصان ہمارا ہے کہ اگر ہم فروٹ نہ خریدیں تو پھر ہم کیا کریں کیونکہ ہم نے اٹھا ہی اپنے ہی نقصان کر لیا کہ جو بندہ فروٹ خرید سکتا ہے اگر وہ فروٹ نہ خریدیں تو اس کا اپنے ہی نقصان ہے اس کے لیے میں آج ایک آپ کو ایڈوائز دینا چاہ رہا تھا اپنی اوبزرویشن کے اوپر بھرائے مہربانی اس پر سب سے پہلے ایک ایجنڈا ہے کہ ایک ہو جاؤ یونائٹڈ ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرو یہ میری تمام عوام سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ ایک چیز کو observe کریں آپ ایک خرموضہ لینے جاتے ہیں ایک ٹھیلے پہ آپ کو کہتا ہے ڈیڑھ سو روپے کلو ایک ٹھیلے پہ آپ کو کہتا ہے ڈیڑھ سو چالیس روپے کلو آج آڑو کے ریٹ چل رہے ہیں بیس تاریک ہو گئے یار آج آڑو کے ریٹ چل رہے ہیں تین سو روپے کلو آپ ایک ٹھیلے پہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے تین سو روپے کلو دوسرے ٹھیلے پہ جاتے ہیں ہے ایک مقصوص ٹولہ مقصوص منوکلی کے تحت ایک ہو کے ہم سب کو ڈسے جا رہا ہے لیکن کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عوامی سطح پہ عوام ایزا عوام ایک نہیں ہے تو ہم اکیلے اکیلے مختلف پھیلوں پہ اکیلے اکیلے مختلف دکانوں پہ اکیلے اکیلے مختلف شورونز پہ ڈسے جا رہا ہے لیکن جو جس فیلڈ سے وابستہ ہے بھلے وہ فروڈ والا ہو جو جس شورون سے وابستہ ہے بھلے وہ گاڑیوں بیچنے والا ہو جو جس گروسری سٹور سے وابستہ ہے بھلے وہ کوئی آئٹم بیچنے والا ہو سب ایک ہیں سب نے اگدام کرے ہوئے ہیں لیکن ہم کیوں کہ یونائٹڈ نہیں ہے اس وجہ سے مختلف دسے جا رہے ہیں طریقے کیا ہے کہ ایک مقصوص ٹولہ ایک اوگے پرائس سٹ کر کے بیٹھ گیا ہے جب آپ اور میں کسی ٹھیلے پر جاتے ہیں تو ہمیں وہی پرائس کوٹ کی جاتی ہے اس سے اگلے ٹھیلے پر جاتے ہیں ہے جاہل لیکن یونیفارمیٹی تو دیکھیں ان کے درمیان کہ وہاں بھی یہ ریٹ ملتے ہیں اس سے اگلے ٹھیلے پر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ ریٹ ملتے ہیں آج میں اس کا توڑ دینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے توڑ کے لیے کہ ایک ہو جاؤ عوام اگر ایک ہو جائے گی ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ اس ریٹ پر بیس سکیں یہ پاغل ہو جائیں گے یہ راہ راست پر آ جائیں گے یہ دیاری چھوڑ دیں گے یہ منابعہ پوری چھوڑ دیں گے افسوس کے ساتھ مسلمان مسلمان کو ڈس رہے رمضان میں یہ چھوڑ دیں گے آپ کس طرح چھوڑیں گے فرض کریں آپ کسی ٹھیلے پر جاتے ہیں آڑو کے ریٹ آپ پوچھتے ہیں تین سو روپے کلو آپ کے برابر میں جو شخص کھڑا گا آپ اس کو نہیں جانتے لیکن میری اس ویڈیو کو ذہن میں رکھنا دوستو عوام ہو کے ایک ہو جاؤ جب تک ایک نہیں ہوگے کچھ نہیں ہوگا ہمارے تو اسلام میں بھی ہے بغیر جان پچان کے ایک دوسرے کو سلام کرو پورا سلام کرو ہم اپنے اسلام سے ہڈن ہیں اس وجہ سے منافعہ اور ہمیں غالب ہوگئے اب میں بتاتا ہوں یہ پرائس کیسے کم ہو سکتے ہیں یہ پرائس کیسے کم ہو سکتے ہیں کوئی آپ کا عوامی بندہ عوامی بھائی مسلمان بھائی کھڑا ہوا ہے ایک ہو جاؤ تین سو بولے ڈیٹھ سو بول دو اور اگلے ڈھیلے پر چلے جاؤ اور وہاں پہ عوام کی حیثیت سے اس ویڈیو کو جو جو دیکھ رہا ہے دینا پھیلا دینا کہ ان کے ریٹس نیچے کوٹ کرو 50% ڈاؤن کر دو ہمیں نہیں پتا پیچھے والا کون ہے کون پیچھے والا مہنگا دیتا ہے سستہ دیتا ہے ہر کوئی پیچھے والا پیچھے والے بھی بولتا رہتا ہے جو ریٹ وہ کوٹ کرے اس کو آدھا کر دو جب آدھا کرو گے تو یہ کہلائے گی مارکٹ ویلیو جب مارکٹ میں ہر بندہ آواز لگائے گا میں تین سو روپے کلو دوں گا اور عوام کی طرف سے سب کی طرف سے آواز جائے گی ڈیڑھ سو روپے کلو دینا ہے تو دو ونہ نہیں لیں گے یہ پریشان ہو جائیں گے یہ سمجھ جائیں گے کہ عوام ایک ہو رہی ہے یہ سمجھ جائیں گے کہ عوام کی طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے ابھی یہ صرف دھسنے میں ہمیں کامیاب اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ اور میں ایک نہیں ہیں یہ ایک ہو چکے ہیں یہ مخصوص چول ایک ہو چکے ہیں یہ اس ایک ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پرائس کورٹ کرتا ہے اور ہم اکیلے اکیلے ڈسے جاتے ہیں ہم وہ شکاری ہیں جس پہ اکیلے اکیلے پنجا مارا جاتا ہے ہم وہ شکاری ہیں وہ روزے دار ہیں مسلمان جن کو اکیلے اکیلے کھوٹ آ جاتا ہے مہنگائی کی آرما اور ہم کھوٹ کھا کھا کے گھر پہ آتے ہیں لیکن پھر بھی ایک نہ ہوتے ہیں اگلے دن پھر کھوٹ کھانے کیلئے چلے جاتے ہیں کب ایک ہوگے کتنی کھوٹ کھاؤگے کھوٹ بھی ایک ہتھا کی جسم برداشت کرے گی اس کے بعد جسم ہی نہیں رہے گا تو کھائیں گی کھوٹ میرے بھائی ایک ہو جاؤ سب سے پہلے ایک ہو جاؤگے تو جو پرائس جو کھوٹ کرے تمہارا برابر والا جاننے والا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں وہاں مل جاؤ اس ٹھیلے پہ یہ تین سول پہ کھلو دے رہو ڈیڑھ سول پہ کھلو لیں گے نہیں دیکھو تو آگے ٹھیلے پہ چلے آنگے لیکن یہ کامیاب تب ہوگا جب اگلے ٹھیلے پہ بھی یہ سین چلنا ہوگا ایزا عوام تو اس کو پھیلاؤ ویڈیو کو آگے کہ جو ریٹھ کوٹ کرے اس کے آدھے کر دو اور وہاں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے سب ایک ہو جاؤ جان پہ جان کی ضرورت نہیں ہے بہی سیدھے مسلمان السلام علیکم والیکم سلام اور شروع کر دو اپنی کہانی جو انہوں نے قریبی ہے خفیہ وہ تم بھی شروع کر دو خفیہ ایک ہونے کی ضرورت ہے ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ یہ تو ہو گئی مہنگائی پہ بات کہ مہنگائی کے اس بے لگام بھوڑے کو کس طرح بلکہ بے لگام سور ہو کس طرح کنٹرول کیا جا ہے رمضان کے مہینے میں اس کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب ایک ہو جاؤ جو جہاں پرائیس کوٹ کرے اس کو آدھے کر دو برابر اللہ بھائی تمہارا جاننے والا نہیں ہے اس سے مدد لو وہ تمہاری مدد کرے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آدھے آدھے پرائیس کوٹ کرو اٹھ جگہ پہ جس فروٹ کے جو پیسے سنو آدھے کر دو برابر اللہ بھی وہی کر دے اس سے اگلے ڈھیلے پہ جاؤں اس پہ بھی وہی کہانی ہونی چاہیے اتنی ویڈیو کو پھیلاو اس کو کہ عوام ایک ہو جائے اور یہ بدماش منافق اور ٹولا سر جھکا دے اور سر اسی طرح جھکے گا کہ جب ہم ایک ہو جائیں گے ہمارا ایک ہونا ضروری ہے دوسرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں ایک سر شام میں روزے سے پہلے سات دس پہ آج کا لفتاری ہو رہی ہے تو روزے سے پہلے میں کچھ اپنی ان کو دیکھ لیتا ہوں الیکٹرونک باجیوں کو اور الیکٹرونک بھائیوں کو جو پورے سال فلمیں کرتے ہیں تو میں کچھ مولانا حضرات سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ روزے کے حالت میں میرے نظروں میں ان کے گندے گندے سونگ آ جاتے ہیں ان کے رومینس آ جاتا ہے تو جس وقت وہ ہمیں اسلام کی ٹھیکے داری سکھاری ہوتی ہیں اس اسپیسیفک ٹائم میں جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے اور این آخری اشرے میں وہ اپنی فلم ریلیز کرنے کی دعوت دیتی ہیں ہمیں اور پھر ہم ان کی فلم بھی دیکھنے جاتے ہیں تو روزے کی حالت میں میں ان کا اسلامی کونسٹ سنوں یا آخری اشرے کی جو فلم ریلیز ہونے والی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں رومینٹک گانوں میں آئٹن سانگز میں اس پہ توجہ دوں تو مولوی حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ یا تو اپنی آواز بلل کریں یہ جتنی ہماری اسلامیک ٹھیکے داری والی الیکٹرونک بھاجیاں اور اسلامیک ٹھیکے دارے والے الیکٹرونک بھائی ہمیں دین سکھاتے ہیں افتار سے تھوڑی سی دیر پہلے سر پہ دوبھٹا لاؤ کے انشاء اللہ سبحان اللہ کرتے ہوئے تو میں وہ سنوں یا پھر میں ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بڑے زبردست قسم کے گانے جو میرے روزے کی حالت میں ویڈیو دیکھ رہا ہے تو تاکہ میں روزے کی حالت میں یا تو ان کو فالو کروں یا پھر انہی گالوں کو فالو کروں کیونکہ جب آخری اچھرہ آئے گا تو یہی انٹیاں یہی بازیاں الیکٹرونک ہماری ہمیں اور بھائی ہمیں بتائیں گے کہ جی فلم بلنی زوری یہ فلم دیکھنا چلے پھر میں عید کے بعد فوراں فلم دیکھنا چلے ہوں گا تو یہ اسلام کا کھلواڑ ہے یا اسلام کو بیچا جا رہا ہے یا پھر اسلام پھلایا جا رہا ہے میری اسلام کی جا ہے ہجے بتایا جا ہے کہ یہ کھلواڑ ہے یہ اسلام پھلایا جا رہا ہے یہ اسلام کی خدمت کی جاری ہے مہنگے مہنگے پروگرامز کر کے ریٹنگ اٹھا کے اور تیسری ایک بات اور کرنی تھی کہ جو آج کل مختلف گیم شوز ہو رہے ہیں اس میں بھرائے مہربانی رسک کی زلدت کرنا چھوڑ دیں جو جب عورتوں کے موہ پہ اتنے بڑے بڑے مکھن لگواتے ہیں میں پھر غورت سے دیکھ رہا ہوں عورت جب موہ سے کھاتی ہے کس طرح لگتی ہے بڑا مدہ آ رہا ہوں تک دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں بات لیکن رسک کی زلدت ہو رہی ہوتی ہے کسی کے پاس جو سیب آپ داتوں سے چواہ کے اچک اچک کے اچک اچک کے دوسری جگہ میں پہنچواتے ہیں چار سو پانچ سو روپے کلو کا سیب ہے وہ ایک سیب کھانے کی اوقات بھی نہیں ہے بہت سے پاکستانی مسلمان گروہ کی جو روزہ رکھتے ہیں لیکن آپ اچک اچک کے اچک اچک کے وہ دانت لگی وے سے باہر پھکواتے ہیں کون کھاتا ہوگا یہ چھوٹے سے یہ تو رزائیں ہوتا ہوگا تو کیوں اسلامی معاشرے میں رزقہ دیا ہو رہا ہے براہ مہربانی یہ دو چار پوائنٹ اگر آپ کو میرے بیتر لگیں اور اس میں سب سے بڑا پوائنٹ کہ یونائٹڈ ہو جاؤ ایسا عوام ایک ہو جاؤ بہتر لگے تو اس کو آگے کیجئے گا تاکہ یہ میسیج پھیلیں مہنگا ہی ہمارے سامنے گھٹنے ٹھیکے اسلامی ٹھیکے دار ہمارے سامنے گھٹنے ٹھیکے اس قسم کے جو گیم شو ہیں جس پہ مہنگے مہنگے رزقی زلدت کری جا رہی ہے وہ خدم کی جائے حسن ریال رضید مانی بہت بہت شکریہ